جین دوستو میں ہوں میجر گوروالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ اچھا پاکستان کا پھر سے ڈبا گول ہو چکا ہے دوستو یہ خبر ہے جیو نیوز کی اور جیو نیوز والے کیا کہتے ہیں کہ سٹاف ان پاکستانی ڈپلومیٹک میشنز جو پاکستان کے ایمبسیز ہیں ہائے کمیشنز ہیں ان کو تین مہینے سے تنکھائیں نہیں ملیں اچھا یہ کانڈ پہلے بھی کر چکے ہیں بھائی لوگے ایسی بات نہیں کہ کانڈ نیا ہے پر پھر دوبارہ دوبارہ ان کے پاس تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں پھر تنکھا دیتے ہیں پھر کہیں سے بھیگ مانگتے ہیں مطلب کچھ جوگاڑ وگاڑ کرتے ہیں اب کیا ہوا ہے کہ ان کے ایمبسیز کو پچھلے تین مہینے سے تنکھا نہیں ملی ہے ان کے فائنانس منسٹری نے بولا ہے کہ foreign exchange limits have been exhausted اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے بھائی اگر تم دیش بھکتی کے لیے کام کرنا چاہتے ہو پاکستان سے محبت کرتے ہو صرف محبت میں تم کام کرنا چاہتے ہو تم کرو لیکن تنکھایاں کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے اچھا جی ان کا یہ کہنا ہے کہ اچھا ان کے خاص طور سے واشنگٹن ڈی سی اور ہنگ کانگ اور پھر سنگپور میں جو پریس کاؤنسلرز ہیں ان کو بھی تنکھا نہیں ملی ہے یہ ایسا پاکستان میں کیوں ہوں گا دیکھ یہ ایسا ہے کہ یہ سب mismanagement ہے اور ان کے جو ڈیپلومیٹس ہیں وہ چور بھی ہیں آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جائیے ہو میں بھول رہا ہوں کونسی جگہ کا انہوں نے اپنی ایمبیسی کی بیلڈنگ بیچ دی بھائیوں نے وہ جنرل صاحب تھے پاکستانی آرمی کے ریٹائٹ جنرل تھے ایک تو بڑا پاکستانیوں کو شوق ہے نا ہر جگہ جنرلوں کو گھسانہ اپنے تو پاکستانی آمی نے ایک جنرل کو نکت کرا ایک جگہ کا ایمبیسیڈر اس بھائی نے ایمبیسی کی بیلڈنگ بیچ دی بینہ کسی سے پوچھے ایک تو ہوتا نا کہ ملک میں پرابلم ہے تب آپ نے بیلڈنگ بیچی ہے ملک میں پرابلم ہے آپ کی دیش میں کچھ ایشو ہو گیا تو آپ نے بولا کہ چلو فنڈز ریز کر دیں گے پھر بیلڈنگ ہمیں ریکوائیڈ ہی نہیں ہے اس نے کسی نے نہیں پوچھا سائن کرے کہا کہ جو بیچی پیسہ جیب میں تینک یو تو اب پاکستان جو کشمیر کشمیر کی بات کرتا ہے ہر جگہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے ناتا کیا اللہ 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 میں ان سے پوچھتا ہوں پیسہ تو ہے نہیں تمہارے پاس کون سا ناتا ہے بیکاریوں سے کون ناتا بنانا چاہے گا اگر تمہیں کہتے بھی ہو ایک منٹ کے لئے مان لیتے ہیں چلو پاکستانی کہہ رہے ہیں چلو مان لیتے ہیں کہ کشمیری ہم سے ناتا بنانا چاہتے ہیں وہ کیوں بنانا چاہیں گے تم تو کشمیری سے بھی مانگو گے کل تم دون کے بھی ساتھ کٹورے لے کے چلے جاؤ گے تمہارے پاس ہی نہیں ہے پورے ان کے ایمبسیز دھیرے دھیرے ان کی ائرلائن کے بارے میں میں نے کل بولا تھا بڑے اپسٹ ہو گئے سب بڑے اپسٹ ہو گئے پاکستانی ہماری ائرلائن کے بارے میں آپ نے کیسے بات کری میجر صاحب بہت کلک چیز ہے you should be ashamed of yourself you should not be ashamed کہ تم نے اپنی ائرلائن کا ڈبا بنا دیا لیکن میجر should be ashamed کہ اس نے یہ خبر پاکستانی یا آپ کے سامنے پیش کر دی خبر anyway دیکھیں دوستو کیا ہوتا ہے پاکستان کے پاس اب دھیرے سے پیسے آ رہے ہیں ابھی ایک ڈھڑا ارب ڈالر کی بات چلی ہے ان کی ورلڈ بینک سے وہ کام کسی اور چیز کے لیے لیکن ڈائیورٹ کر کے کچھ کچھ لوگوں کو دیں گے چونکہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں پاکستانی کھانا کھائیں نہ کھائیں ان کے بچے سکول جائیں نہ جائیں ان کے بڑے ماباپ کا علاج ہو نہ ہو لیکن اگر ایک ڈالر بھی ہوگا تو پاکستان کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ایک ڈالر میں سے کچھ پیسہ آتنکواد کو دے دیں اور کچھ کشمیر کے نام پر کچھ حلہ کروالیں تو اسی سے ان کے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا فیس چلی جائے گی اور تنکھائیں بھی آ جائیں گی دوستوں